برائی ارمالی زمان دیدی تریکہ صحیح طریقہ قدرِ پرسیل سے بہتنی ہے موضوع سے مطالق نہیں ہے موضوع سے مطالقہ کوئی بھی سوال موضوع سے مطالق نہیں ہے فرقان ہونے والی ہے میں زمان ہوں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر رکعتم من آخر اللہ وطر رات کی آخری فرقات کو کہا جاتا ہے کسی اعتبار سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں کہ ایک آدمی اگر ایک رکعت وطر بھی پڑھ لے تو اس کی وطر صحیح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور صحابہ میں سے غالباً موابیہ رضی اللہ عنہ کا بھی اس پر دائمی عمل تھا کہ وہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے تو ایک وطر بھی ثابت ہے آدمی کھڑا ہو جیسے رکعتیں پڑھتا ہے پڑھ لے جب ایک رکعت پڑھتا ہے اس کے بعد بھی سورہ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد میں دعا قنوط اگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کے بعد رکو اور صدہ کر لے اور سلام پھیر دے ایک رکعت سے اس کی وطر ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر تین رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے اس کے بعد پھر ایک رکعت وطر پڑھیں جو میں نے اسی بتائی اسی طریقے سے تو یہ بھی سورت اس کی ہو سکتی ہے اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایک ساتھ تین رکعتیں پڑھے جس میں آخر میں ہی تشاہد ہو درمیان میں انہوں بیٹھے اتریاد کے لیے یہ بھی سورت ہو سکتی ہے حاکم اور ابو دعوت کی روایتوں میں چیز مل جائے گی اور علماء سے مزید تفصیل سے اس کو آپ معلوم کر سکتے ہیں پانچ وطر بھی ہے سات بھی ہے اور نو بھی ہیں سنن ابی دعوت میں ایک تین پانچ سات یہ تمام چیزیں ایک ہی روایت میں موجود ہیں جو جیسا چاہے پڑھ سکتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور غالبا ابو عوانہ یا ابو یعلا کی روایت میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو وطر بھی پڑھی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نو وطر پڑھی جا سکتی ہے اس میں نو وطر میں یہ ہوگا کہ باقی نمازوں کے علاوہ نو وطر میں کیا جائے گا تاکہ آٹھویں رکعت پر بھی بیٹھیں گے اور نو وی پر بھی بیٹھیں گے آٹھویں پر درود بھی پڑھا جائے گا اور نو وی پر بھی اسی طرح سے اتحیات کے بعد درود پڑھ کر اور دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن سات اور پانچ میں آپ ایک ہی تشاہود کریں گے اس میں دو تشاہود نہیں ہوگے یہ بنیادی طور پر طریقہ آپ علماء موجود ہیں آپ ان سے تفصیل طور پر پوچھ سکتے ہیں